موسیقی 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 بتائے دو تین مرے بھائی یہاں پہ نہیں ہے دو تین مرے بھائی نہیں ہوئی نہیں ہوئی یہ بتانے کہ کلینک اور ہسپتال کے اندر تشدد ہوتا ہے نہیں ہوتا ہوتا بلکل نہیں ہوتا نہیں ہوتا آپ کو کیا کیا ہے کل راڑما رہے میرے سر پر اب یہ جنب رہے ہیں کس خدا پاکی کس خدا پاکی آپ کو شاید نہ پتا ہو نہیں بلکل نہیں بلکل غلط کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں رہے تو نہیں یہ میں نے تو نہیں فکریں سکھا ہے میں نے تو نہیں نے سکھا ہے خدا پاکی ایسا آرہ باری جاب اندر داخل ہوتا ہے نا سر نشیگ اب جھوڑ بور رہے ہیں آپ جھوڑ بور رہے ہیں میں یہ ساچھ بور کر ہوں ملتا ہے آپ کو جنب رات کو ملتا ہے آلو اگر ٹیسٹ کروائیں اور یہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں میڈیسن میڈیسن پیس کرنا میڈیسن پیس کرنا پتا نہیں کیا ہوتا ہے اس میں مریض یا بات ہے نا وہ پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں نیکٹیو بھی ہوتے ہیں نیکٹیو مریض ہیں جی بلکل یہ نیکٹیو مریض ہیں اگر ہمارے پاس دیکھیں اگر اٹھائیس تیس مریض ہیں اس میں سے چار مریض اگر آپ کو کہی جا رہے ہیں آپ ان کی بات سنی جا رہے ہیں اور بقیدہ آپ اس کو آنر کر رہے ہیں باقی مریض ایک اصول کی بات کر لیں آپ ادھر کے کیا ہیں میں یہاں کا آنر ہوں یہ سارے آپ کے انڈر آتے ہیں آپ کے ہوتے یہ خاک بولیں گے سر میں میرے ہوتے کیوں خاک بولیں گے میرے ہوتے کیا ہے میرے پاس کچھ ہے دنیا کا رول ہے گا نہیں ہے چلے چلے میں بات نکل جائیں آپ جائیں بات سننے آپ جائیں بات جائیں ایک منٹہ بات کرنے تھے سب جو مریض آپ انفلنس نہ کریں پلیز آپ کی جوریس دکشن ہے آپ اگر قانون کے مطابق ہوئے قانون کے مطابق ہوئے گاڑ کریں گے اس کا ادھر آپ آپ انفلنس نہ کریں یہ چیشیں مارتا رہا ہے اس کو ٹیپا لگ آیا کہ جب اس کو اٹھا کر لیا ہے ان سے پوچھے ناظر بندہ مرا ہے اس کو بہانے سے لائے ہیں کہ تمہارا ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ ادھر کی مینجمنٹ ہے سر سر سن لے میری بات سن لے توٹل مریض آپ گن لیں توٹل مریض گن لیں کونے سے افضال کو انہوں نے پکا دیا تھا جس نے پندہ مارا تھا انہوں نے اس کو پکا دیا تھا افضال کو افضال کو کوئی فیضہ نہیں ہونا توٹل مریض گن لیں جن کی ایک سر سر سن لے میرے لیے ایک مٹ جتنی آپ کی گواہی مطابق ہے اتنی ہی میرے لیے ان کی گواہی مطابق ہے سر اس میں اس میں دفرنس ہے اس میں دفرنس ہے مالک ترجمانی آپ کی کر رہا ہے تو آپ کی بات کون تھی سن لی ہے مالک ترجمانی آپ کی مریض ہے یہ بھی مریض ہے یہ بھی مریض ہے میں آپ کو بتا کو جو مریض انتشار یہ ہیں انتشار اس پہ نائن سی کا دس کلوں کا پرچہ ہے اس پہ اس بندے پہ نائن سی کا چودہ سال نے قید کٹی ہے اس نے کیمپ جیل میں سال قید کٹ سر یہ بھی پیشنٹ ہے یہ بھی پیشنٹ ہے یہ بھی پیشنٹ مریض ہے آپ کے ہوتے یہ بات نہیں کریں گے میں چلا جاتا ہوں اس میں سے آپ ایسے مریضوں کو دیکھیں ایسے مریضوں کو دیکھیں ایسے مریضوں کو دیکھیں ایسے مریضوں کو دیکھیں جو آئیے آئیے عدیل صاحب آئیے آپ اوپر چلے جائیں اوپر چلے جائیں اوپر سے آپ پچیس مریض ہیں تیس مریض ہیں اس میں سب کا آپ پوائنٹ افیل لیں جو نئے مریض ہیں ان کا ان کا ادیل صاحب آپ کو کیا کمپلینز ملتی ہیں ادھر سے یہ شکیتیں ہیں لوگوں کے یہ جہاں مار بیٹ ہوتی ہے بچوں کو شور شاہب کی وعد آتی ہیں اب یہ عدیل صاحب جھوٹ بول رہے ہیں سر شکیت شکیت اگر دیکھیں ان کو ہمارے جو پڑوس والے ہیں اب یہ عدیل صاحب وہ ہائلی ریسپیکٹڈ اوفیشل ہیں صحیح عدیل صاحب کو ساتھ میں پیش ہوا ہوں میں جا کے ملا ہوں ان سے میں جا کے ملا ہوں لیکن یہ پلیس والے ٹھیک کر رہے ہیں دس کیوں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پلیس والے سو بیجا ٹھیک چودہ سال اس بندے نے جیل کاتھی ہے میں کنون نگل کرتی ہے پلیس سنتہ آباس مرے نام سابر صاحب میرے نام سابر صاحب سابر صاحب بات سنیں جب کوئی پیشنٹ سنجیدہ آتا ہے نا یہ ریہ بلیٹیشن سینٹر ہے جو پیشنٹ مر رہا ہے اس کو فوری آپ امرجنسی پہنچائیں اس کو داخل نہ کریں آپ یہ بتائیں کہ آپ سیریس پیشنٹ لے کیسا لیا نہیں لیا نا سر کہاں لیا آپ نے ابھی بتایا کہ وہ سیریس تھا آر ایڈی سیریس تھا عدیس صاحب آپ رکی ہے ذرا سر یہاں پہ لائے اس کی دیکھ لیا کے وہاں پہ ہوئی ہے جنہاں سوی لو سر لو لو سر یہاں مر گیا تھا مر گیا تھا اس کی چھے کنٹر اس کی لاش باہر پڑی رہی ہے یہاں پہ مرلے داروں نے دیکھی ہوگی یہ تو پوچھا جا سکتا ہے مرلے داروں سے پوچھ لیتے ہیں اس کی فیملی آئی مرلے داروں سے پوچھ لیتے ہیں ایسے ایسے سر جنات ہے تو یہاں تو فیملی ہیدھر کیوں آئی ڈیڈ بوڈی واپس لے آئیتے ہیں یہ کب کی بات ہے کب کی بات ہے یہ سال کی سر بات ہے آج آپ کو بندہ مرا یہ کہاں کہ بھوک کی بجا سے مر گیا کہتے ہیں بندہ دارا ہسپیٹل میں مر جاتا ہے نہیں جی اس طرح تو اب جس طرح یہ سارا ہمارا پروگرام چل رہا ہے ایک بڑی یہ اویرنس ہے اور لوگ جو ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو اب ایک وقت میں اتنے سارے جھوٹ تو نہیں بولے جا سکتے اور اگر کوئی اس طرح کا سیریس کیس ہے ان کی جوریس جکشن ہی نہیں ہے یہ اس طرح کا پیشنٹ لے ہی نہیں سکتے یہ میرا جو ہے اس میں میرا اپنا اگر کوئی مریض ایسا چھنیس کیسے میں اس سے بولا بھی نہیں جا رہا یہ کہتے ہیں ہمیں پورڈر دیا جاتا ہے نہیں اگر اس طرح کی پورڈر بغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز ہے یہ تو بڑا ہینیس کرائیم ہے اور ہاں جی شاید صاحب قانون کے مطابق آپ کھلی میڈیسن نہیں دے سکتے نہ ہی میڈیسن کو پیش کے دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں پتہ نہیں چل سکتا کہ آپ ان کو کیا دینے ہیں ڈرگ یوز کا قانون ان کی لسٹ آویزہ ہیں جو ڈرگ دیتے ہیں لسٹ آویزہ ہونی چاہیے ری ہیپلیٹیشن سینٹر پہ کے لیے پیش کر دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیش کر دیتے ہیں پیش کر دیتے ہیں ایس او پیش جو ہیں بلکل قازمی صاحب نے صحیح فرمایا کہ ایس او پیش جو ہیں ان کو ملہوزے خاطر نہیں رکھا گیا کھلی میڈیسنز جو ہے ٹیمپریچر ایون ٹیمپریچر جو ہے دوائی پتہ نہیں کب سے پڑیاں بنا کے رکھی ہوئے ہیں اس کی ایفیکیسی پہ جو ہے اس پہ شک ہے اور یہ دوائیاں اثر ہی کھو دیتی ہیں اگر کھلی رکھی جائیں بلسچر سے نکال نہیں ایک بات اور کیا یہ ریلیونٹ میڈیسنز ہیں بھی اب اس طرح انہوں نے کھول کے رکھی ہوئے ہیں اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ میڈیسن جو ہے ان کے ڈاکٹر نہیں بتا رہے ہیں ان کے ڈاکٹرز جو ہے جواب واضح نہیں دے سکے کوئی اس کے بارے آپ نے پوچھا ابھی ہاں جی پوچھے اور دوبارہ پوچھے ان سے اوپر جو ہے ہاں جی میرے ساتھ دوائیوں کا پوچھتے ہیں یہ کیا ہے جی اب مجھے جو ہے آپ اس میں سے ایک کوئی پڑی کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی میڈیسنز ہے آپ نے کب سے بنا کے ایون ہیومیڈیٹی جو ہے وہ میڈیسن کی ایفیکیسی کو افیکٹ کرتی ہے ہیومیڈیٹی جو ہے ٹھیک ہے آپ یہ احمد ہے اور یہ پتہ نہیں کب سے پڑیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں تو روکٹر بات کر رہے ہیں سار بات کرنے دے اس کا پوڑ وغیرہ کوئی اور پروپر اس کی ایک سپائری وغیرہ بلسچرز میں ہونی چاہیے نہیں اس طرح تو وہ مگر آپ یہ اپنی کنوینینز کے لیے آپ کسی کی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں کیونکہ یہ ساری بلسچرز میں پروپر اس وقت ہونی چاہیے اچھا ان کا نام بتائیں دک صاحب نے کیا کیا ہے یہ ابھی بتانے لگے ہیں فائل سے دکھا یہ فائل سے دکھائیں گے یہ ایسو پیز کے مطابق دک صاحب لسٹ جو ایڈکشن سینٹر ہوتا ہے اس کے اندر لسٹ میڈیسن کی اویزہ ہوتی ہے یہ ہیلتھ کیر کمیشن کا بھی جو ایسو پیز میں آتا ہے کہ آپ اس کو اویزہ کریں کہ آپ نے تو اویزہ کرنے کی دور کی بات ہے آپ نے دوست کو یہ سارے میڈیسن اس پہ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری مطلب جو ہے میڈیسن اس پہ لکھیں ہونے والا ہے تو ہم نے یہ پہلے احمد کی نا یہ مجھے بتا دیں یہ کون کونسی میڈیسن ہے یہ بتا دیں یہ گولی کونسی ہے اس کا نام بتا دیں یہ گولی کونسی ہے یہ گولی کونسی ہے یہ ملٹی وٹم ملٹی ملٹی وٹم общем ملٹی وٹم نے کہ میں نے جو ملٹی وٹم میں نے جو میں نہیں کب کن ہو ملٹی وٹم ہے اس کی اadle tomان کیا ہے کان سے لیاcyjا ملٹی وٹم نے سار کوئی دکھا دیں گے سارste میں چل mandaffन چاہتا ہے چیeled using to its not multivitamin diceypam is not multivitamin tramadol is not multivitamin ملٹی وٹم تر ا jotain چھلے 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 اکلا کر یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ بھی سار نے کہا کہ مجھے ایک بتا دیں ڈاکٹر میڈیسن پرسکائب کرتا ہے ڈاکٹر دیتا تو نہیں ہے میں خود تو زبانی یاد ہونا چاہیے کہ نشہ کیا دی افراد کو کونسی میڈیسن دینی ہے آپ کو تو زبانی یاد ہونی چاہیے پڑیاں یہ لکھ کے آپ نے دینی ہے سر یہ میڈیسن لکھ ہوئی ہے کس نے لکھیں دیکھ سیکھ 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 دیکھ سیکھ سیکھ انہوں نے لکھے دی پڑیاں آپ بناتے ہیں سر آپ کو پتا ہے جب ڈاکٹر لکھتا ہے میڈیسن پھر وہ ایک بندہ لیٹیا جو صاحب کیوں گھتا ہے سر آئی آئی ہے یہ بڑی اہم گفتگو سر چل رہی ہے سر ڈاکٹر آپ کو پتا ہے میڈیسن پھر اسکائب کرتا ہے ٹھیک ہے باقی کام ہوتا ہے ڈاکٹر میڈیسن میں آپ کی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بلکل میں مانتا ہوں آپ کی بات بلکل صحیح ہے درست آپ فرما رہے ہیں مگر مجھے صرف ایک انٹرنیشنل فارمکوپیا کسی میں یہ لکھا ہو کہ کھلی اس طرح کی میڈیسن جو ہے نا آپ رکھے دے سکتے ہیں بس آپ اس کی مجھے بتائیں ہم اس کو گھرانٹی دے سکتے ہیں کہ اتنی افیقیسی ہے اس میڈیسن کی اور جو میڈیسن آپ نے لکھی ہیں وہ ادھر جو ہیں ایون آپ جو ہے مجھے شو ملٹی وائٹمین ادھر نہیں لکھی ہوئی اور یہ ملٹی وائٹمین احمد کو دی جا رہی ہے وہ بھی لال گولی کو ملٹی وائٹمین کہہ رہے ہیں اللہ جانے وہ ملٹی وائٹمین ہے بھی کی نہیں سر آپ کو دکھا دیتے ہیں ملٹی وائٹمین والے دکھا دیں آپ ان کو وہ جو ادھر کہاں لکھی ہے ملٹی وائٹمین میں آپ کو پتہ ہے پیشنگ کی کنڈیشن کیسی ہوتی ہے سر تکبندی پہ تو نہیں لکھا جاتا ہے پھر بھی آپ کی فائل بنی ہے نا سر سر میری گزاری سننے ہم اس وقت فائل پہ بات کر رہے ہیں ہوا میں تو بات ہی کوئی نہیں کر رہے کس چیز کی مرور صاحب فائل بنی ہے کس چیز کی نہیں بنی یہ کون ہے احمد احمد کو بلوائیں جی سر احمد کو بلوائیں میرے بانی کریں احمد کو سر بلوائیں احمد یہ پیشنٹ ہے اس کو بلوائیں ایک چیز کرنے لگے یہ احمد فائل اس کی احمد کی ہے آپ سٹیپ با سٹیپ ہوگی ہوگی آپ احمد کو بلوائیں جی شورٹ بریک جی بڑی شارٹ بریک احمد صاحب آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اب ہواڑے ساتھ رہے احمد یہ میڈیسنز کبھی تمہیں اس طرح کھلائی گئی ہیں نہیں میں بتا یہ میڈیسنز ہی ہے وہ بیچ میں پوڈر کیا ہے اللہ جانتے ہیں ہم لوگ کی آجاتی ہے سو جاتے ہیں ہم لوگ ان میں نیند کی کتنی کولیاں ہیں اس میں نیند کی سر اب مجھے یہ میڈیسن بتائیں میں ادھر دیکھ کے پھر بتا سنے جو امی تو آپ بھی نہیں ہیں میں بھی نہیں بلکہ احمد ایک سیکنڈ احمد میری بات سنو احمد تمہارا سچ یہاں جھوٹ جو ہے نا وہ بڑا خطرنا آگے سنو میرا بھائی بات سنو تم اپنے حصے کا سچ نہیں بولنا میرا بیٹا وہ بتانا ہے جو ہے اب سچ بول یہ اس طرح علیہ دعہ دے نہیں دیتے نہیں اس طرح علیہ دعہ دعہ دے نہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ ریگولر دکٹر چیک بھی کرتا ہے اور یہ آپ کو اس طرح کی گولیاں دیتے ہیں بنا کے اس ٹائپ کی ہوتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سیکنڈ اس طرح کی گولیاں دیتے ہیں جب میں یہ آیا تھا صحیح تھا یہ آپ نے یہ گولیاں دیکھیں اس طرح کی آپ کو کیا دیتے ہیں دوئیوں میں اس طرح کی پوڑی موہ میں ڈال گئے یہ اٹنٹیو ایک بنا کر رکھ لیا ہے صبح اور آتھ شام سارے مریضوں کا نام لکھ کے پوڑیاں بنا کر رکھ لیا ہے آپ کو کس طرح دیتے ہیں یہ مجھے یہ پرچی کھول کے موہ میں ڈال دیتے ہیں آپ کا پھر کوئی جو بھی دوئیاں ہوں گی آپ کے نام کی کس رنگ کی گولیاں ہوتی ہیں کوئی اندازہ ہے وہ انہوں نے بتایا نہیں دکھاتے ہیں اس تین چار گولیاں پانچ سے پکی کٹھی بھی ہوتی ہیں جو کٹھی کھانی پڑتے ہیں پی سی ہوئی دوئی تو نہیں دیتے ہیں پی سی ایک دو دفعہ شاہد آئی ہے باقی گولیاں دیتے ہیں بہت شکریہ آپ بغلے دن ہمیں اسے دن پتا چل جاتا ہم نے اسے دن بتا دینا تھا یہ ڈی جے نعیم یہ تھا فالو اپس پہ آ رہا تھا اس نے مجھے بتایا کہ اس طرح اس طرح پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے میں نے کہا ڈی جے کس طرح ڈیتھ ہوئی ہے کہتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو آئی وومٹ اس نے وومٹ اس کی ہلکی سی گری ہے سٹاف کے اوپر اس نے غصے میں آگے اس کو پنچ مارا اسی وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کی سڈنلی ڈیتھ ہو گئی اور اس کو دل پہ پنچ مارا تھا اور اس کی باڈی انہوں نے چار پانچ گھنٹ چار پانچ گھنٹے باہر رکھی اور کسی کو نہیں بتانے دیا گیا اور اندر آ کے یہ کہا گیا اور اندر آ کے کہا گیا کہ یہ جو ہے نا اندر آ کے یہ کہا گیا اندر آ کر یہ کہا گیا کہ اگر کسی نے نام لیا تو اس کے ساتھ بھی یہ کریں گے وہ کریں گے ہم نے کھیچ والا ٹکا لگاتے ہیں زبان باہر آجاتی ہے اور یوں ہم سارے ٹیڑے ہو جاتے ہیں ہم نے یہ مسئلہ ہے جسے در کے نہیں بول رہے تھے ہمیں منٹل بننا چاہتے ہیں ہمیں منٹل کرا دیں ہمیں منٹل رکھ دیں اگر ابھی آپ چھوڑیے دیں یہ ہی ہونا ہے اچھا خاصا خٹا کٹا ہے اس کو زبردستی انجیکشن لگائے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس سے بولا نہیں جا رہا آپ نے جانا ہے ہمیں ایسی میڈیشن ملنی ہے آپ دفتر نہیں جائے جاتے اس کے بعد اپارا کیا ہوگا ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے گا سر مارتے ہیں ہمیں آپ کو بیسمنٹ میں دکھایا نہیں سر بیسمنٹ میں آپ کو دکھایا نہیں یہ ٹھیک ہらے بلکل ٹھیک ہらہ بلکل ٹھیک ہらہ مارتے ہیں جھوٹ نہیں پلیز بولے گا آپ کو مارا ہے کبھی انہوں نے سر مارتے ہیں شروع شروع مہنوں میں بہت مارتے ہیں کارگے تلاشیلی ہے کارگے 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 ہم کتنا سر کیمرہ ہے کتنا گیلت ہم بھی نہیں بول سکتے سار اتنا کیمرہ ہے کہ کل کو سر پروگرام چلنا ہے ہم کتنا گھر والوں نے دیکھنا ہے سر ہم کس طرح کتنا کچھ بول سکتے ہیں سر میں ہاں دیکھت نہیں ہوں کم آگے پھر کم آگے تھلے نمار دے اٹھیتا پھر کم آگے تھلے نمار دے اس کو صرف انگوٹھا لگانا آتا ہے وہ سر دیکھیں کیا بات کر رہا ہے کپڑا بان گے ناگے کو اٹھا کے ناگے میں ماریا کپڑا بان گے کم آگے تھلے نمار دے یہ جی ہم بیسمنٹ میں جا رہے ہیں اور ہیلتھ کیر کی ٹیم ہے ساتھ ڈیڈی ایچو ہیں وہ سارا وزٹ کریں گے بیسمنٹ کا اور ساتھ وکٹمز جو کلیم کرتے ہیں کہ ان کو یہاں مارا پیٹا بھی جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم ہاتھ نہیں لگاتے کبھی نہیں لگاتے یہ کہیں کہ ہاتھ نہیں لگاتے دنڈا لگاتے ہیں ہاتھ نہیں لگاتے یہ آپ کو دکھائے چر آپ کو دکھائے تو ہے اللہ کی قسم نہیں بولنا جا رہا تو وہ نباس پڑھ نہیں ہے اتنے میں بھیکا وہ دیا در وزٹ کر رہا تو ہمارے ساتھ بڑا بڑا ہونا ہمارے ساتھ جاتی ہونہی ہے سر جی مرزہ بری دوستہ کر کے بول دی ہے یہ دیکھیں کہ مو پہ باندھی جاتی ہے ایسے مو پہ باندھی جاتی ہے ایسے مو پہ باندھی جاتی ہے ادھر بیسمنٹ میں کب پیشنٹ لاتے ہیں جب مجھے بھر جاتا ہے مارنا ہو جب مارنا ہو اچھا مجھے بتائیں آپ کی کتنے ڈاکٹرز ہیں پانچ کتنے دیر سے ہیں جب سے کلینک بنا ہوئے کب سے بنا ہے اس کو چار پانچ سال ہوگا پانچ سال سے پانچ ڈاکٹر پانچ سال سے پانچ ڈاکٹر نہیں پہلے دو ڈاکٹر تھے پانچ ہوں تو آپ ڈیلی ان کو کتنا پے کرتے ہیں ڈیلی نہیں کرتے ہیں منتھلی پہ کرتے ہیں اس میں مختلف ہے کتنے ہیں سیکیٹریس کا پر وزٹ 8000 ہے دوسرے سیکیٹریس کا پر منتھ آپ دیتے ہیں ہم ان کو منتھلی دیتے ہیں اچھا منتھلی پھر کوئی ریکارڈ ہے آپ کے پاس کیا ریکارڈ ہے سالری ریکارڈ ہے سالری ریکارڈ پھر وہ یا بات مجھ سے پوچھیں جو ابھی آپ نے باہر پوچھیں سالری ریکارڈ ہم ان کو پیمنٹ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں آپ کی اورگنیزیشن ہے کیسے کر سکتے ہیں سیونگ لی آپ نے کبھی ایچ آر ہے آپ کا بلائیں آباز دے کے ان کو بلوائیں ایچ آر نے جب وہ سیونگ تو لیتا ہوگا فائل تو بناتا ہے ہم نے فائل اس سرانی بنی ہوئے